اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو چیک آل ٹیبلٹ کے بارے میں ریٹیل میں بتاؤں گا کس کی یوزیز کی ہیں اس کے ایکٹری انگریڈینٹ کی ہیں کن کن بیماریوں میں کن 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 کنڈیشنز میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے نقصانات کی ہیں اور کس مقدار میں آپ نے استعمال کرنی ہے بچوں کی ڈوز اور بڑوں کی ڈوز کس مقدار میں آپ نے یوز کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں اور میری یوٹیوب چینل کے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کیوکال ٹیبلٹس کے ایکٹیو انگریٹن اس میں کیلشیم اور وائٹیمن دی 3 شامل ہے کیلشیم 40 ایم جی اور وائٹیمن دی 3 2.5 میکرو گرام اس میں شامل ہے کیوکال ٹیبلٹس کی پرائس 159 روپیز ہے جی ایس کے میڈیسن کی کمپنی سے مینوفیکچر کرتی ہے اس کی یوزیز کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کن کن بیماریوں میں یہ استعمال کی جاتی ہے کیوکال ٹیبلٹس اس میں کیلشیم اور وائٹیمن دی 3 شامل ہے اس کا جو یوز ہے زیادہ تر پریکٹنٹ وومنز میں حاملہ خواتین میں استعمال کیا جاتا ہے یا لیکٹیٹنگ وومنز میں لیکٹیٹنگ مادرز میں جو بچوں کو فیٹ کروا رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں ان میں کیلشیم کی وائٹیمن دی 3 کی کمی ہو جاتی ہے یا پریکٹنٹ وومنز میں انہیں کیلشیم اور وائٹیمن دی 3 کی بہت زیادہ ریکائرمنٹ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ خوراک سے پوری نہیں ہوتی اس لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے چوئی کال ٹیبلٹ یہ چوئیویبل ٹیبلٹس ہیں چوچنی پڑتی ہیں وہ خواتین جو حاملہ ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اگر کیلشیم کی کمی ہوگی اس سے آپ کے کمر میں درد ہونا شروع جائیں گا ہڈیاں کمزور ہوگی پٹھے کمزور ہو جائیں گے آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے آسٹیو پروسیز اس سے ہو جاتا ہے مسل ویک ہو جاتے ہیں ایمیون سسٹم اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا وومن جنہ مینوپاز یا مینسز کے دوران یا پہلے اس میں بھی ویکنس ہو جاتی ہے یا وہ بچے یا وہ ایڈرٹس جو اس ایج میں ہیں کہ ان کی ویٹ اور ہائٹ دونوں زیادہ ہو رہے ہیں ان کا قد پڑڑ ہے انہیں کیلشیم کی ریکائرمنٹ بہت زیادہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر رکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیمیلز میں آسٹیو پروسیز ہو جاتا ہے 50 ایرز کے باؤ یا آسٹیو پروسیز ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آنٹیا کھوکلہ ونشن ہو جاتی ہیں اس میں بھی یہ استعمال کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ریکٹس ایک ڈیزیز ہے اس میں استعمال کی جاتے ہیں مثل اگر آپ کے وی کے پٹھے کمزور ہیں پٹھوں میں درد رہتے ہیں اس میں یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہیں ایمیون سسٹم کمزور ہے اس میں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہیں یہ ٹیبلٹ ہڈیوں کی کمزوری کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ کیلشیوم اور ویٹیمن ڈی کا یہ فنکشن بھی ہے کہ ہرٹ مسل ہرٹ کو پمپ ہونے میں مدد فرام کرتے ہیں ہرٹ کے مسل کو سٹرانگ کرتے ہیں نرز ڈیمیج کو کم کرتے ہیں اگر کیلشیوم اور ویٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو جسم میں کینسر بھی ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز بھی ہو سکتے ہیں یقیلشیوم اور ویٹیمن ڈی کینسر سے بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر ہائی بی پی کو بھی کم کرتے ہیں ہائی بی پی ہونے سے بھی بجاتی ہیں کائلشیوم اور ویٹیمن ڈی اس کے یوزڈ میں نے آپ کو بتاتی ہے کہ کائلشیوم کی کمی کے لیے ویٹیمن ڈی 3 کی کمی کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کی ڈوزٹ کے والے سے بتاتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو یا اڈرلٹ کو بانہ سال سے باؤ ایک ٹیبلٹ روزانہ ہو چوز سکتے ہیں یا ایک سے دو ٹیبلٹ جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کریں اور پریگننٹ وومن یا وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ دو ٹیبلٹ اگر دن میں لے لیں تو کلشیم کی جو ان کی ریکوائیڈمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بٹر سکاؤچ اس کا فلیور ہے تو ایک یا دو ٹیبلٹ یا جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو کامن سائیڈ فیٹس ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کو نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے میدے کی مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سے میدے میں جلن ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے تو آپ یوز نہ کریں کیڈنی سٹونز بن سکتے ہیں بہت زیادہ اس کے استعمال کریں برکی اس کے بہت کم سائیڈ فیکٹس ہیں اگر آپ کو کوئی اس کے سویر سائیڈ فیکٹس ہو تو یوز نہ کریں ڈاکٹر سے آپ فوراں مشورہ کریں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹین میں چیو کال ٹیبلٹ کے بارے میں بتا دیئے کوئی بھی میڈیسین ہے آپ ڈاکٹر کی ڈوائز کے بغیر بلکل استعمال نہ کریں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو چیو کال ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیٹین میں بتانا تھا اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں